مزار قائد قائد آزم کے ساتھیوں کو بھی بھلایا نہیں یہاں پر اقبال کا گلشن بھی موجود ہے جوہر کا گلستان بھی موجود ہے اور سرسید احمد خان کے نام پر تو جامعہ بھی موجود ہے یہ خداداد ملک ہے تو کیسے ممکن ہے کہ یہاں خداداد کلونی نہ ہو یہاں خدا کی بستی نہ ہو اور یہاں اللہ والا تاؤن نہ ہو کراچی والے اپنے فن، زوغ اور شوق کا مظاہرہ کرنا بھی خوب جانتے ہیں اسی لیے کراچی میں 29 چورنگی بھی موجود ہے کراچی منی پاکستان ہے اسی لیے کراچی نے ہر صوبے سے آنے والوں کو اپنے اندر ایک ماں کی طرح سمو لیا ہے ہمارے پاس سندھی مسلم بھی ہے پنجاب چورنگی بھی ہے بلوچ کلونی بھی ہے شہرہ پاکستان بھی ہے اور کشمیر روڈ بھی ہے کراچی نے کبھی گورے اور کالے کی بنیاد پر تاثب نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ کراچی میں کالا پل اور گورا کبرستان ایک ساتھ واقع ہیں کراچی نے کبھی بھی دوسرے مذہب کو بھی تاثب کی نظر سے نہیں دیکھا یہی وجہ ہے یہاں پر عیسیٰ نگری گرو مندر اور پارچی کلونی بھی موجود ہے کراچی میں بجلی نہیں مگر لائٹ ہاؤس موجود ہے کراچی کا نظام اتنا بہتر نہیں مگر نازم آباد موجود ہے کراچی نے اپنی آستین کے ساپ تو کچل لیے مگر ناغن چورنگی آج بھی موجود ہے کراچی میں مچھر کلونی، بینس کلونی، دمبا گوٹ، چیل چوک، بندر روٹ، اورنگی، کورنگی، لانڈی بھی موجود ہے کراچی میں بہادر موجود ہیں کراچی کا ہر شہری حدید کی طرح اپنا گلشن بنانا جانتا ہے کراچی میں قائد ملت لیاقت علی خان کی بہادری اور ان کی طاقت کا مکہ آج بھی مکہ چوک کی صورت میں کراچی میں موجود ہے کراچی والے بہت تیز رفتار ہیں کراچی میں دو منٹ چورنگی بھی موجود ہے ہوتے ہوں گے دوسرے شہروں کی سڑکوں پر کھڑے کراچی میں کھڑوں میں مارکیٹس موجود ہیں جی ہاں کراچی میں کھڑا مارکیٹ بھی موجود ہے کراچی والوں کا لہجہ تو جون والا ہے مگر جذبات دسمبر والے ہیں اسی لئے تو مشہور موسمیات والے ہیں کراچی والوں نے کبھی اپنی تہزیب اور تمدن کو نہیں بیچا مگر کراچی میں پورا اردو وزار موجود ہے موسیقی